موسیقی ناظرین روزرگن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پپلا میں حکومت کے قائم کردہ خاد کے سیل پوائنٹ پر خاد نہ ملنے پر کسان سرافہ احتجاج بن گئے کاشتکاروں نے خاد کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات محمد عاصف کی اس رپورٹ میں دیکھئے پپلا میں حکومتی قائم کردہ خاد کے سیل پوائنٹ پر دو روز سے زمینداروں کو خاد کی فراہمی نہیں ہو پا رہی جس کے سبب زمیندار ایسسٹنٹ کمیشنر آفیس پپلا میں سرافہ احتجاج بن گئے زمینداروں کا کہنا ہے کہ خاد نہ ملنے کے سبب ان کی فصلات تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں خاد سانو بہت ضروری ہے بارج دوچے اسادے نال تقریباً پنجھتر سال علیوی کھلین اسی سال علیوی کھلین اٹھارہ سال علیوی کھلین خاد سانو نہیں مل دی پہی آج دو دن تھی گئین پہلے دن بھی اتایاں تا خاد نہیں ملی دوسرے دن بھی نہیں ملی تے خاد سانو ملنی چاہی دیئے ترائے گٹو خاد مل دیئے او زمیندار کیا کڑا دیوین بارہ ایکڑ جہنے رکبہ ہے او آسو پاسو اگر کے رہ چاہتا ہے پوری نہ تھی سی زمیندار کہتے ہیں انتظامیہ کو سب معلوم ہے کہ خاد کس کو کہاں بیچی جا رہی ہے مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اسیسٹنٹ کمیشنر آفیس میں بارہ سر پیٹنے کے باوجود اسیسٹنٹ کمیشنر نے دلچسپی نہیں لی زمینداروں نے کمیشنر سرگودہ اور وزیر علی پنجاب سے معاملہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آصف ہرائی روز نیوز تحصیل پر پلان زلمیہ والی سرگودہ میں خاد کا بہران شدت اختیار کر گیا کسان گندم کی فصل کے لیے یوریا خاد کی تلاش میں روزانہ کی بنات پر مارے مارے پھرنے لگے کسانوں کا کہنا ہے کہ مصنوعی بہران پیدا کر کے خاد کو منمرزی کی ریٹس پر بیچا دا رہا ہے تفصیلات سرگودہ سے نمان خان کی رپورٹ میں دیکھئے ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگودہ میں بھی یوریا خاد نایاب ہو گئی کسان رل کر رہے گئے ہیں گندم کی فصل تباہ و برباد ہو گئی ہے جس سے کسان حکومت سے مایوس اور نالا دکھائی دیتے ہیں سرگودہ میں خاد کا برہان شدت اختیار کر گیا کسان گندم کی فصل کے لیے یوریا خاد کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم بہت دنوں سے خاد لینے کے لیے آتے ہیں لیکن ہمیں خاد نہیں مل رہی جس سے ہماری گندم کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں کسانوں کا کہنا تھا کہ ہم نے جب سے گندم کی فصل لگائی ہے تب سے خاد نہیں دی اس لیے گندم کی فصل کو خاد کی اشد ضرورت ہے اگر ہم نے خاد نہ لگائی تو ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی کسانوں کا کہنا ہے کہ خاد کے فرامی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہماری فصل تباہ ہونے سے بچ جائے کیامرہ مینٹین کے ساتھ نمان خاند روز نہیں ہوتست گودا روز بروز بڑھتی ہوئی مہگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں گھرے لو استعمال کی چیزوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں بڑھتی ہوئی مہگائی سے شہری شدید پریشان ہیں حکومت سے مہگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات ارشد دوگر کی اس رپورٹ میں دیکھئے مہگائی کا توڑ سستے بازار بھی عوام کو رلیف دینے میں نکام ہو گئے مہگائی نے سستے بازاروں کو بھی گیرے میں لے لیا ننکانہ صاحب کے سستے بازاروں میں بھی اب کچھ سستہ نظر نہیں آتا غم و غصے میں مبتلا عوام اب دہائی دیتے نظر آتے ہیں مہگائی اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ سستہ بازار ہے لیکن یہ باہم ہوتی بازار سے بھی مہنگا بزار ہے کہنا کہ گریلو اشیاء کی قیمتوں میں بھی آئے روز اضافہ ہو رہا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کانداروں کو کہنا تھا عوام کی قوت خرید اب کم تین ستبر پہنچ چکی ہے صورتحال یہی رہی تو کاروبر بند ہو جائیں گے پہر میں تائنات پرائس کنٹرول مجیسٹیٹ سارا دن تفاتر میں آرام کرتے ہیں اور منافع خور دونوں ہاتھوں سے سادہ لو شہریوں کو لوٹ رہے ہیں حکومت نے عام آدمی کو منافع خوروں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا ہے محمد عرشن ڈوگر روز نیوز ننکانہ صاحب جہلم کے سہولت بازار میں سہولیات کا فقدان ہے اس بازار میں سہولت نام کی کوئی چیز نہیں انتظامے کے ادم دلچسپی کے وجہ سے بازار میں گندگی کے ڈھیر جبکہ چند سٹالز کے علاوہ بازار کا بیشتر حصہ کار پارکنگ میں تبدیل ہو چکا ہے تفصیلات ناصر شاہ کی ریپورٹ میں دیکھئے جہلم کے وسط میں تعمیر ہونے والا سہولت بازار کار پارکنگ میں تبدیل ہو چکا ہے اس بازار میں چند دکانوں کے علاوہ ہمیں گاڑیوں اور گندگی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں اس بازار کو لگانے میں میونسیبل کمیٹی نے سرکاری خزانے سے لاکھر پہ خرچ کیے تاکہ ریڈیوں اور ٹھیلے والوں کو یہاں منتقل کر کے شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ہو سکے اور شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے روز مرا استعمال ہونے والی اشیاء سرکاری نرخوں پر صاف ستھرے محول میں دستیاب ہو سکے لیکن میونسیبل کمیٹی کے ذمہ داران کی ادم دلچسپی کی وجہ سے اس کی حالت نگفتہ بے ہو چکی ہے جگہ جگہ کچھرے کے ڈیر نظر آتے ہیں سولیات کی ادم دستیابی کی وجہ سے سہولت بازار میں کوئی دکاندار کاربار کرنے کے لیے تیار نہیں جس کی وجہ سے شہری اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے ان کے وقت میں تعمیر ہونے والا سہولت بازار کار پارکنگ میں تبدیل ہو چکا ہے جو کہ انسامیہ کی کرکردگی پر سوالیا نشان ہے شہریوں نے عرباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر شاہ روز نیوز جہلہ ویلکم بیک تھانا سٹی علی پور کی حدود کالیج چوک کے قریب میڈیکل سٹور سے تین مسئلہ ڈاکوں اسلحے کے زور پر نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے مضاہمت پر ڈاکوں کا دکاندار پر تشدد سیسٹیوی فوٹیج روز نیوز نے حاصل کر لی سیسٹیوی فوٹیج میں ڈاکیتی کی واردات اور ڈاکوں کو تشدد کرتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے ایک ہفتے میں علی پور سٹی میں ڈاکیتی کی یہ دوسری واردات ہے جبکہ پولیس کی نفری کی کمی کے باعث اور پولیس کا موثر گرست نہ ہونے کی وجہ سے مرسائیکلیں چوری ہونے اور ڈاکیتی کی وارداتوں میں اس بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہری خوف میں مبتلا ہیں شہری نے علی حکام سے علی پور میں پولیس کی مزید نفری تائنات کرنے اور موثر گرست کا مطالبہ کیا ہے ننکانہ صاحب کے علاقہ سید والا میں اندھے قتل کا ڈراب سین بے دردی سے قتل ہونے والے شخص کا قاتل سگا بھانجہ نکلا بھانجہ نے مقتول کی اہلیہ اور دوست سے مل کر سگے مامو کو بے دردی سے قتل کیا واقعے میں ملویس تمام منجمان کو گرفتار کر لیا گیا ڈی ایس پی سرکل بڑا گھر سید زاہد حسین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ چند روز قبل تھانا سید والا کے علاقہ کے اوکے بھٹیاں میں نامعلوم افراد نے عبران نامی شخص کو بے دردی سے قتل کر کے ناش نہر کنارے پھینک دی تھی پولیس نے مقدمہ دچ کر کے تفتیش کا آغاز کیا اور جدید تکنالوجی اور پیشاورانہ مہارت کو گروہ کار لاتے ہوئے مقتول کی اہلیہ بھانجے اور ساتھی کو گرفتار کر لیا جنہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے مان سہرہ پولیس کی بڑی کاروائی کار لفٹر گروہ کے چار ملزمان گرفتار کر لیا گیا چوری شدہ گیارہ گاڑیاں اور دس مورسائکلیں برامت کر لی گئیں ملزمان میں دو کا تعلق مان سہرہ اور دو کا ایبیٹ آباد سے ہے تفصیلات عزیز بھٹی کی ریپورٹ میں دیکھئے مان سہرہ پولیس کی بڑی کاروائی کار لفٹر گروہ کے چار ملزمان گرفتار گیارہ گاڑیاں اور دس چوری شدہ مورسائکل برامت دی پیو مان سہرہ سجاد خان کی تھانس سٹی میں پریس کانفرنس مان سہرہ پولیس کے انٹی کار لفٹر سیل نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے بینل سبائی کار لفٹر گروہ کے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے چوری شدہ گروڑوں روپے مالیت کی گیارہ گاڑیاں اور دس مورسائکل برامت کر کے چابیاں مالکان کے حوالے کر دی گئی دی پیو مان سہرہ سجاد خان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ چوری کی بارداتوں میں ناملو ملزمان کو انٹی کار لفٹر سیل نے ٹریس کر کے گرفتار کیا جبکہ مزید کار لفٹر گروہ ملزمان کی گرفتاریاں جاری ہیں گرفتار ملزمان چوری کی بارداتوں میں دیگر صوبوں میں بھی مختلف مقدمات میں مطلوب تھے گرفتار ملزمان میں دو کا تعلق مانسیرہ اور دو کا تعلق اپٹباد سے ہے جبکہ برامت شدہ چھ گاڑیوں کے مقدمات تھانہ سٹی مانسیرہ دو گاڑیاں تھانہ شنکیاری ایک تھانہ بالکور اور ایک کا مقدمہ تھانہ صدر حلسن عبدال اٹیک میں درشیا گیا ڈی پیو مانسیرہ نے کہا کہ پولیس عوام الناس کی جان کی حفاظت اور عوام کی حدمت پر یقین رکھتی ہے ایسے ناصر کے حلاف کاروائیاں جاری رہیں گی مانسیرہ سٹی تانے بالکور شنکیاری خاکی اور ہریپور اور ٹیکس لیکس ان علاقوں سے یہ چھوڑی کی گئی ہیں یہ اسنیچ کی گئی ہیں وہ ہم نے ریکوور کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے ڈسپلی کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت جلدی اپنے جو اوریشن مالکانیں ان کو یہ گاڑیاں حوالک کی جائیں گی ہیں کیمرہ میں ساتھی ٹیم کے ساتھ عزیز بٹی روز نیوز مانسیرہ تھانہ بگنوطر کی حدود میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور پولیس کی پرسرار خاموشی کے خلاف اہلیانے علاقہ سراپا احتجاج بن گئے مظاہرین نے احتجاجا مری روڈ کو بند کر دیا اور پولیس کے خلاف نارے بازی کی ڈسپلی گلیات کے یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا تفصیلات ابت آباد سے نائی موان کی رپورٹ میں دیکھئے تھانہ بگنوطر کی حدود میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں کے خلاف اہلیانے علاقہ کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے سرک پہ آگ جلاگ کر مین مری روڈ کو بند کر دیا اور پولیس کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا رشتہ ایک مہینے سے کوئی سات چوریاں ہو چکی ہیں جن میں تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کا نقصان لوگوں کا ہو چکا ہے اور درخواسیں تھانے میں پڑی ہوئی ہیں اور جن پر کوئی کروائی اور عمل درامت نہیں ہوئی یہ ڈاکو چور ہمارے گھروں میں جاتے ہیں دوسری جانب ڈی ایس پی گلیات یاسین جنجوہ اور ایسے چو علی خان نے معززین علاقہ سے کامیاب مذاکرات کرتے ہوئے یقین دانی کروائی کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اس کے بعد مری روڈ کو کھول دیا گیا ڈی ایس پی گلیات نے روز نیوز کو بتایا گیر آدمی ان کے گاؤں میں داخل ہوئے تھے انہوں نے ان کو پکڑا بھی ہے پولیس کو اطلاع بھی دیا ہے میں خود گیا ہوں موقع پر وہ آدمی نے پولیس کے انڈور کیے ہیں انشاءاللہ عزیز ان کی افیار ہو چکی ہے باقی بھی جتنی چوری شکاری ہوئی ہیں میں نے کہا ہے کہ آپ تمام اگر کسی اپلیکیشن نہیں پہنچی آپ دے دیں تاکہ ہم اس پرچے کے ساتھ اس کو بھی نتی کر دیں کیمرمین افضال حسین کے ساتھ نئی موان روز نیوز ایوٹ آباد ڈیپٹی کمیسٹر مردان حبیب اللہ عارف اور محکمہ سہد کے حکام کے ہدایت پر زلہ انتظامیہ کی کارروائی لاکھوں روپے مالیت کے جالی عدویات برامت کرتے ہوئے ضبط کر لی گئیں ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا زلہ افسران نے مردان شہر کے بڑے کارباری مرکز پر چھاپا مارا چھاپے کے داران لاکھوں روپے مالیت کی جالی عدویات کبزے میں لے لی گئیں ڈیپٹی کمیسٹر حبیب اللہ عارف کے مطابق کارروائی کے داران پندرہ دکانوں کو بھی سیل کر دیا گیا جبکہ جالی عدویات کے دھندے میں ملویس مطادد افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ڈیپٹی کمیسٹر کے مطابق عدویات کی مالیت پینتیس لاکھ روپے سے زائد ہے ڈیپٹی کمیسٹر مردان کا کہنا ہے کہ کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی اور یہ شہر کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے زلی انتظامیہ کے مطابق ملجمان کے خلاف ڈرگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کا لیا گیا ہے ضبط چدہ عدویات کو ٹسٹنگ کے لیے ڈی ال ٹی لیبارٹریز میں بھیج دیا گیا ہے خیدر پختونخواہ میں کرونا کی پانچویں لہر کے دوران کیسز میں اضافہ ہونے لگا انتیس مرد اور پندرہ خواتین شامل ہیں اومیکرون سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر ایک سو انانوے ہو گئی جبکہ پشاور میں شہری بازاروں میں حکومتی احکامات کو نظر انداز کرنے لگے نہ فیس ماسک استعمال اور نہ ہی سماری فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے تفصیلات محمد احزاز خان کی رپورٹ میں دیکھئے کرونا وائلس کی پانچویں لہر کے دوران خیبر پختونخواہ میں کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو نواسی ہو گئی ہے نئے کیسز میں سے بیس افراد کا تعلق پشاور سے ہے اسی طرح مردان سے سولہ نوشہرہ تین بنو سے دو اور کرک سوات اور مومن سے ایک ایک شخص اومیکرون ویرینٹ سے متاثر ہوئے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ ایسو پی پر عمل کرے لوگ اب بھی اختیاط نہیں کرتے اور اس طرح مطلب کہ حجوم ہل جگہ پہ ہوتے اور وہ ماسک سے اپنے مو کو بھی کور نہیں کرتے مطلب کہ اس کا بھی اختیاط نہیں کرتے کرونا کے بڑھتے کیسز میں بھی عوام اختیاطی تدابیر کو نظرانداز کر رہے ہیں بازاروں میں ماسک کا استعمال اور نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال رکھا جا رہا ہے جس کے باعث حکومت پا بندیاں لگا سکتی ہے اومیکرون کی جو ہے یہ کرونا کی پانچ میلہ حر پچھلی حر سے بھی زیادہ سخت ہے اور کیسز بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ اس دفعہ ایس او پیس پہ عمل درامت نہیں کر رہی اور اس کو لائٹ لے رہے ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی سخت ہے اور کافی پابندیاں لگ سکتی ہیں دوبارہ سے سکول کالیج اور کاروبار بند ہو جائیں گے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات ہوں گی تو عوام کو چاہیے کہ ابھی سے ایس او پیس پہ عمل درامت کریں ماس پہنے چھے فٹ کا فاصلہ اختیار کریں کرونا کی پانچویں لہر کے دوران صوبہ بر سے کرونا کے تین سو اکتیس کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد صوبے میں متاثر افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بہسی ازار نو سو پچاس ہو گئی ہے جبکہ دو امواد سانے آنے کے بعد خیبر پختنخواہ میں کرونا سے جابہاں کا افراد کی تعداد پانچ ہزار نو سو ستا سٹھ ہو گئی ہے کرونا وائرس کی پانچویں لہر کے دوران عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرنا چاہیے کیمرامین اصل لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور روز نگر سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلانٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز